بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام صدای کشمیر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میری طرف سے اور راجہ کفیل منخان صاحب کی جانب سے ادا برس ہے ناظرین دو ہزار اکیس دو دن قبل ہم سے الودا ہو گیا دو ہزار اکیس کے حوالے سے ہمارے ازان میں کافی ساری تلخیادے ہیں اور ان یادوں میں سرفرس جو کرونا کی وجہ سے لوگوں کی جو اموات ہوئی اور اسی کے ساتھ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر روز اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں یہ خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان تقریباً بیس اور پینتیس سال کے دریویان کے بچوں کو جو ہارٹ اٹیک ہو رہی ہے اور ان کی اموات اس وقت سب سے زیادہ جو موتیں ہو رہی ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ جو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے اس کی وجہ سے ہماری جو سہر انگیزی یعنی ہم اپنی زندگیوں کو اتنا آرامدہ بنا چکے ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز نام کی چیز چھوڑ دی ہے اور اسی طرح سے ہماری جو خوراکیں ہیں ان میں بدپریزی جو ہے وہ عروج پر ہے میری اگزارش ہوگی اس پروگرام کی تواصل سے جہاں جہاں میری آواز پانچے اور بالخصوص نوجوان جو ہمارے سن رہے ہیں اگر وہ اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا مشکل بنا لیں یعنی وہ پیدل چلنا زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں پیدل چلیں اور سادہ گزا کھائیں اور یہ مرغن گزائیں اور گوشت کو اگر ان سے پریز کریں تو اس یقیناً ان کی زندگیوں میں کچھ توالت جو اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں وہ انجائے کریں گے ایک صحت مذنگی گزاریں گے اسی کے ساتھ ہماری جو اس وقت پاکستان میں جو کل جو منی بجٹ پیش ہوا اس حوالے سے بھی آج میں راجہ صاحب سے اگزارش کروں گا کہ ایک تفصیل اور تفسرہ کریں کہ جو مہنگائی کا طوفان ہمارے یہاں آئے گا اور وہ مہنگائی جب یہاں پنڈی میں آئے گی اور پنڈی کی منڈی میں آئے گی اور پنڈی کی منڈی سے لوگ اٹھا کر ازاد کشمیر کے ازلا میں جب سمان لے کے جائیں گے تو ہمارے ازاد کشمیر کے لوگ جن کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے سوائے سرکار کی نوکریوں کے اس کے علاوہ ان کے ذرائع آمدن جو ہے وہ انتائی محدود ہے یا ان کے عزیز و اکربہ جو میڈل اسٹ میں یا یورپ میں کہیں نوکریے کرتے ہیں لیکن ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں اس کرونا کی وجہ سے چونکہ یہ جو مہنگائی ہے پوری دنیا میں اس وقت لوگوں کو مجبور کیے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم آج ہے تفصیلاں گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو مہنگائی کا جو اثر ہے ہمارے معاشرے میں کس طرح اور کتنا زیادہ آئے گا میں پچھلے سال کے حوالے سے بس اس مختصر سے شیر کے نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلیں گے بدلنا ہے تو دن بدلو بدلتے کیوں ہو ان سے کو مہینے پھر وہی ہوں گے سنا ہے سال بدلے گا وہی حاکم وہی غربت وہی قاتل وہی غازب بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا رائے صاحب آپ بتائیں کہ ہمارا کتنے سالوں میں حال بدلے گا اور را ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فل لائن پر راجہ انتیاز صاحبی ہے جو ہمارے سردار تنویر علیہ صاحب کے ترجمان ہیں سینئر ترجمان ہیں وہ صافی بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں اور اس وقت ازاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے وہ اپنی اپزرویشن یعنی وہ جو لوگوں سے اخبارات میں ان کے جو بیانات آ رہے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو بھی آپ سنیں کہ ان کے کیا تافذات ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے رائے صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ان تمام چیزوں کو اگر جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ ایک سال مکمل ہو گیا لیکن سب سے جو علمناک اور خوفناک جو پہلو ہے کہ ہمارے کشمیریوں کے لیے بالخصوص جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں ان کو پرغلامی کے ایک اور سال مکمل ہوگا اور جو گدشتہ سال یعنی دو آزار اکیس میں بارتی کاباز فوج نے مودی سرکار کی سرپرستی میں جو ظلم و بربریت کیا اس کی یعنی دنیا کی جو انسانیت اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے اور گدشتہ روز بھی جو ہے یعنی سرینگرے پانچ بیگنا لوگوں کو مار کر وہاں ان کو مجاد ڈیکلیئر کیا گیا اور گدشتہ یعنی دو آفتوں کے دورانشاہ سرکاری آداد و شمارے ان سے جو ابھی جو خود جو پولیس میں آداد و شمار جاری کی ہے کہ اس ایک سال کے دوران ایک سو پینسٹھ جو لوگ ہیں مارے ہم نے جو یعنی وہ تو اسکریپ ساندھے لیکن زیارہ وہاں مجاہدین نیتی لوگ ہیں اور اس میں سے پینتیس جو سکروٹی آفیشل ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ اس میں افسران بھی شمل ہے اور دو سو سے زیاد لوگ زخمی ہیں اور جو انفرسٹر جو یعنی لوگوں کا انہوں نے تباہ کیا لوگوں نے گھر تباہ کیا دکانیں تباہ کیا اس کا تو یعنی اندازہ نہیں ہے تو شاہ صاحب ایک اور جو یعنی کشمیر پر اگلامی کا سال مکمل ہوا تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جو دو آزار بائیس ہے اللہ کرے کوئی آسانیاں پیدا ہوں کشمیریوں کے لیے کوئی پاکستان جو اپنے زمداری پوری کرے یعنی تاکہ جو جو کشمیریوں کو ساتھ وعدے کر رکھیں تاکہ اس طرف کوئی پیش بندی ہو سکے ہاں جو حکومت آزاد کشمیر ہے اس کو سردار عبدالقیوم نیازی خان صاحب کی سربرائی میں جو حکومت بنی تھی پانچ ماہ اس کے مکمل ہو گئے اور ان پانچ ماہ میں کیا ہوا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنماں ہیں جو لیڈر ہیں اور جو ہمارے سردار تنویر علیہ صاحب کے جو اس وقت صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے ان کے جو سینئر ترجمان ہیں راج صاحب اسلام علیکم سلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ راج صاحب بڑی مروانی آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ کے جو بیانات جو ہیں وہ اخبارات کے ذریعے اور میڈیا پریس کے ذریعے سنتے تو ہیں تو لیکن آپ یہ ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام صدای کشمیر کے حوالے سے آپ کو ہمارے بیرون ملک جو ہمارے ڈائسپورا کے جو کشمیری ہیں وہ بھی سن سکیں کہ اس وقت آپ کی حکومت جو ہے جس کو پانچ سے پانچ ماہ سے زیادہ بن چکے ہیں اور میرے خیال میں جو ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ تاریخ میں ایک بڑے شریف شریف النفس انسان اور بڑے کامپیٹیٹ قسم کے پڑے لکھے انسان آئے ہیں اور اتنے لمبے چوڑے ہاتھ مارنے کے بھی وہ شوقین نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ کے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے تو یہ ان پانچ ماہ میں کیا چیزیں سامنے آگئی جو آپ عوام کے سامنے آپ نے لائیا ہے ایک بہت بڑا سچ سامنے لائیا ہے کہ جی یہ کام ٹھیک نہیں چل رہا شاہ صاحب مزارش یہ ہے کہ ایک تو بہت شکریہ آپ کا اور آئے گفیل صاحب کا اور صدای کشمیر کے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے مزارش یہ ہے کہ میں نے کال بھی اور پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ امران خان صاحب نے پاکستان کے اندر سچیٹس کو توڑا اور ایک روایتی سیاست سے ہٹ کے پالٹکس کی اور پڑے لکھے اور نوجوانوں کے اوپر مشتمل ایک ٹیم کھڑی کی اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹو پارٹی سسٹم کو توڑ کے یہ جو حکومت مارز وجود میں آئی یہ خالصاً امران خان صاحب کے وین کا انتیجہ تھا اور اس کے اندر سردار تنویر علیہاص خان صاحب ایزے انچارج الیکشن کمپین اس میں ان کا بڑا بنیادی کردار تھا چار پانچ ماہ سے بلکہ چھ ماہ ہونے کو ہیں ہماری حکومت کو اس وقت تک کوئی روڈ میپ ہمیں نہیں دیا گیا اور کابینہ اور وزیراعظم کے درمیان ایک ویکیوم ہے اور پارٹی جو ہے اور بخصوص پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ بلکل وہ توجہ نہیں دی جا رہی اور کارکن شدید اس طرح بھی کیفیت میں مفتلا ہے اچھا راجل صاحب راجل صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں جو مثلا میں باغ ہی آپ کے ڈسٹرک کو لے لیتا ہوں کہ وہاں ڈسٹرک کا جو اپنا یہ جو لوکل گورمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہے زکاعت کا ایڈمنسٹریٹر ہے بی ڈی اے یعنی وہ بارگ گورنمنٹ آثارٹی کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تو تنویر علیہ صاحب کی کانسنٹ پر ان کو اپائنٹ کیا گیا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کی جو اپائنٹمنٹس ہی ہوئیں یا برکروں کو اس وقت نظرانداز کیا جا رہا ہے ان کو صحیح ان کے حق نہیں مل رہا تو اس حوالے سے کس طرح سے اپنا سردار تنویر علیہ صاحب کس طرح اختلاف کرے گے پرائم منسٹر سے جی بہت کی ہے شاہ صاحب باغ کی ایڈجسمنٹ کوئی خیرات نہیں ہے اور یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے سردار صاحب باغ کے یا پونچ کے صدر نہیں ہے وہ ریاست اعزاد جمہور کشمیر کی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سربراہ کے آگے حکومت اور وزیراعظم جواب دے ہیں اور باغ میں اور کس کو لگاتے سردار صاحب کے ووٹر سپورٹر کو نہیں لگائیں گے تو اور کس کو لگاتے پورے ازاد کشمیر کے اندر ان کی فالوئنگ ہے ان کی پارٹی ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی اکرائے دیں اور وزیراعظم کا یہ سننا اور ان کی بات ماننا ان پر لازم ہے اچھا امتیازتار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ کی حکومت کو پانچ ماہ ہوئے ہیں اور آپ نے جو حقائق یہ قوم کے سامنے لائے ہیں تو یہ جو پانچ ماہ میں سوائی تقرید انتبادوں کے ہماری اطلاعات میں تو صرف یہی ہے کہ کیا عملی بھی کوئی پیشرفت ہوئی ہے کوئی تعمیر ترقی کے حوالے سے جو پانچ سو ارب کا جو وزیراعظم صاحب اعلان کر رہے ہیں کال جو زمینی بجٹ آیا ہے اس میں پاکستان نے اپنا دو سو ارب کی جو کٹ لگا دی ہے تو یہ ساری کوئی ہوائی باتیں ہیں اس پہ کہیں یہ آپ کے جو آپ کی جو سینئر قائدین ہیں کئی مشاورت بھی ہوتی ہے کسی سطح پر دیکھئے مشاورت کا لیول جو ہے وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے پانچ سو ارب کی جو پیکش کی بات ہے تو اس کے سبراہ صدار تنویر علیہ السان صاحب کو بنایا گیا دو سے تین میٹنگز اس کے اوپر ہو چکی ہیں لیکن وزیراعظم اس پر کوپریٹیو نہیں ہے اور صدار صاحب اپنی کپیسٹی میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ قوم کے سامنے آپ کے بھی سامنے ہے لیکن اس وقت تک کسی ایک دپارٹمنٹ کے اندر وہ ڈیوالپنٹ کا سیکٹر ہو ایڈوکیشن ہو وہ جنگلات ہو وہ ٹوریزم ہو وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیز ایون دن بلدیاتی الیکشن کا آپ اعلان تو کر چکے ہیں اور وہ کہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا ہے حکومت بھی وہ کروانے کے لیے کہہ چکی ہے لیکن اس کے لیے بھی کوئی منصوبندی ہوتی ہے ایک بات یہ بتائیں گے یہ جو آپ کی حکومت کا پانچ ماہ تنویے الیاس پارٹی صدر ہیں یہ جو تکرنیوں ہو رہی ہیں سیکریٹیز بدلی کیے جا رہے ہیں یعنی کشمی لیبریشن سیلس میں جو تکرنیوں تبادلے ہوتے ہیں کبھی پارلے اس کو وزیرا دم صاحب پارٹی کی عادت کو بھی صدر کو اعتماد میں لے رہے ہیں یا اس کو اعتماد میں لینا زیمت نہیں گوارہ ہو رہی ہے جی بالکل زیمت نہیں کرتے بلکہ اگر پارٹی صدر نے ان کو کوئی مشورہ دیا ہوگا تو اس کا الٹا ہمیں صبح ملتا ہے رات کو کوئی بات تیہ ہوتی ہے اور صبح ہمیں اس کا الٹا نوٹیفیشن ہمارے پاس ملتا ہے سیکریٹیز تو دور کی بات ہے میں حرض کروں کہ سولہ ستنوہ گریٹ کے آفیسر کو بھی وزیراعظم ہاؤس سے اس کو ٹرانسر کیا جاتا ہے اور مطلقہ منسٹر سے مطلقہ ممبر اسمبلی سے بھی کنسٹ نہیں کیا جاتا ہے اچھے یہ بتائیں کہ یہ جو یہ تنویلی آس پارٹی صدر نے زارہ جواب دے ہیں اپنے کارکنوں کو بھی زارہ اونی کے پارٹی کی حکمت ہے آپ نے یہ سارا معاملہ وزیراعظم پاکستان عمران حان کا نوٹس میں لائیا ہے کیا کوئی اصلاح اوال ہوگی کہ آزاد کشمیر کے عوام نے جو پچیس جولائی کو جو انتہابات میں آپ لوگوں کو ایکسریت دے کر حکمت جاؤ دے لائی ہے تو پھر وہ کیسے آگے بڑھیں گے جی بالکل کر رہے ہیں اپنے اپنے سطح پہ میں بالکل مرکزی قیادت کو اس بات کا ادراک بھی ہے اور وفاقی وزیراعظم عمر کشمیر کے نوٹس میں بھی ہے خان صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ مختلف فورم کی اوپر چیزیں جا رہی ہیں اور کئی ایسی جگہوں پہ ایسی تائناتی ہوئی ہیں جن لوگوں نے الیکشن میں اپوزیشن کے لوگوں کو سپورٹ کیا اور سرائے پر اتجاز ہیں لوگ اچھا رائے صاحب رائے صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ تاہر اقبال صاحب جو امریکہ سے آئے تھے اور جو اپنے تنویر علیہ صاحب کی الیکشن کمپین کے انچارج دے تو وہ بھی کئی خموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی ایڈجیسمنٹ اور ابھی یہ کشمیر کانسل کے الیکشن بھی آ رہے ہیں چند دنوں کے بعد اور بلدیت کی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور جو بلدیتی الیکشن ہوں گے کیا کے پی کے جیسا ہیچر ہوگا آپ کے ساتھ بھی یا کوئی بہتر دیکھ رہے ہیں آپ سردار تاہر اقبال خان صاحب بہت ہی معتبر نام ہے باقہ اور وستی ہلکے کے اندر الیکشن کمپین میں وہ ہمارے روح روان تھے اور ان کی ایک زبردست فالوینگ ہے پارٹی کا احساسہ ہیں سردار صاحب کے لیے بہت قابل اعترام ہے اور میری نہیں بلکہ ہلکہ وستی باق کے اور باق کے لوگوں کی یہ دیمانڈ اور خوش ہے کہ ان کو بہترین ایجسمنٹ دی جائے یہ ان کا حق ہے اور میرا ایمان ہے کہ سردار صاحب اپنے تہین اس پہ کوشہ ہیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائیں گے بلدیتی الیکشن کے حوالے سے میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ الیکشن کے ٹکٹ جو ہے پارٹی کے ٹکٹ پارٹی کے سربراہ نے دینے ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم متفکر ہیں کہ جب پارٹی کے صدر میں فیصلے کرنے ہیں کہ نکلے سطح پہ کون الیکشن لڑے گا تو اس سے پہلے پارٹی حکومت کے اندر ہے تو ان ورکرز کو جب اکمنٹی امتیاتار صاحب ان کا کام نہیں کیا جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے امتیاتار صاحب یہ جو ہاں بتائیں کہ اس ٹیم جو وزیراعظم صاحب ہیں پارلیمونی پارٹی میں اختلاف ہے کابینا میں یعنی کانسنسی نہیں ہے تو یعنی خبریں ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے کیا کوئی ایسی بات ہے عمران حان صاحب نے یا علیہ امین گنڈا پور نے کوئی اس طرح کوئی اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی پرفارمس نو تو وزیراعظم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے نہیں مجھے کچھ اس طرح کے اشارے کا تو رائے صاحب بالکل علم نہیں ہے لیکن میں ایک عرض ضرور کروں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی مسالیں موجود ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پارلمانی نظام سیاست ہے یہاں کوئی پارلمانی نظام سیاست ہے رائے صاحب تینکیو وری مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ دیا ناظرین یہ راجہ تار امتیاز صاحب جو ترجمان ہیں جناب سردار علیہ السلام تنویر علیہ السلام کے آزاد کشمیر میں وزیراعظم جو ہیں وہ بالکل ایپسلیٹری سیاستدان تو تھے انہوں نے بڑی گراس روڈ لیول سے سیاست شروع کی وہ کانسلر بنے اور اس طرح سے وہ اب ہر دور میں الیکشن جیت کر تو اسیمبلی میں رہے منسٹر بھی رہے لیکن یہ سیلیکشن جو ہے یہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نیازی صاحب کی ہے اور عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو جب اسی طرح سے سامنے لائیا تھا تو پورے پاکستان میں اختلاف کیا تھا اور اختلاف کرتے رہے لیکن بہرحال آج تک بزدار صاحب وہ اپنی کرسی کو ہر روز مضبوط کرتے آ رہے لیکن چونکہ عمران خان صاحب ان کی پیٹ کے پیچھے کڑے ہیں اور ان کی کرسی مضبوط نظر آ رہی ہے اور وہ اپنے قام میں لگے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر میں بھی یعنی اگر ان ازاد کشمیر نے اور ہمارے توم سیاستدانوں نے وہاں کوئی سیکسس سٹوری ڈیولپ کرنی ہے تو ان کو اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھنا ہوگا چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور رائے صاحب واپس آئیں گے تو ہم اس کو کال جو منی بجٹ آیا ہے اس پر کوئی تفصیل تھوڑا سا گھتگو کریں گے اور پھر کشمیر کی صورتحال پر تھوڑی بات کریں گے ناظرین سٹے ویداس پلیز ویلکم بیک ناظرین کل پاکستان اسمبلی میں جو ایک میری بجٹ پیش ہوا اور وہ پاس بھی ہو گیا اس بجٹ کے حوالے سے اس وقت جو جو ہمیں ایفیکٹ کریں گے یہ جو اس بجٹ میں موبائل فونز اس پر جو ایکسائز ڈیوٹی لگی ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہے آئل سی ڈیپ پرچون فروش ٹیکس دس وزا سے بڑھا کر ستارہ فیصد اسی طرح سے پوسٹ کے ذریعے پیکٹ ارسال کرنے پر ستارہ فیصد یعنی جس جس چیز پر پہلے دس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ کوئی سیلز ٹیکس ہوتا تھا وہ سٹریٹ اویس سیونٹین پرسنٹ کر دیا گیا اور ان تمام چیزوں پر جن پر کوئی سبسیڈی تھی یا جن پر سیلز ٹیکس کم تھا یا جن کی ایمپورڈ مشینری جو جو تھی وہ فری تھی اس پر بھی اسی طرح سے ٹیکسیز لگا دیئے گے اور بالخصوص فود آئیٹمز پر پروسسنگ پر اور آئل سیڈ اس قسم کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان پر لیکن بہرحال جو ایمپورٹ بیس چیزیں تھی ان پر ٹیکس لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو فائدہ ہوگا کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ پھیلے پھولے گی لوکل لوکل چیزیں جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ کنسیوم کرے گی اور ایمپورٹ پر وہ تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ہمارا ایمپورٹ پر جو ذرہ مبادلہ ضائع ہوتا ہے وہ نہ کریں لیکن ہاں میں یہ چاہوں گا کہ رائے صاحب اس ایمپورٹ کے حوالے سے جو عوام پر جو بجلی گری ہے جو طوفان آئے گا اور بالخصوص ہمارے کشمیر کے اور ازاد کشمیر کے لوگ چونکہ ہم اس منڈی سے سمان خرید کر تو ازاد کشمیر کے دس اجلا میں جاتا ہے تو ہمارے لوگ کس طرح سے سروائی کریں گے ان کا سورس آف انکم بھی بہت محدود ہے شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو آزار اٹھارے کے الیکشن میں ایمینا ڈہان صاحب جب حکمت سمالی وزیران سے بنے تھے تو یہ تھا کہ وہ پہلی تقریر کریں گے اعلان ہوگا اور دنیا برکے جو پاکستانی ہیں انہوں نے اربون ڈالر بیجنے شروع کر دیں جو انہوں نے اپنا جو بیانی امنایا ان کا یہ تھا کہ میں ٹیکس گٹھا کروں گا اور کیونکہ میں بہت بڑا ٹیکس گٹھا کرنے کہ میں اس کا سپیشلیسٹ ہوں اور پاکستان کے عوام نکلیں گے اور باہر آئیں گے اور میں بڑے بڑے چوروں سو ڈاکوں سے بڑے انڈیسٹلیس سے میں نے ٹیکس گٹھا کرنا ہے جو ان کا بیانیہ تھا شاہ صاحب ان تین سالوں میں مکمل طور پر فیل ہوا نہ تو شاہدار صاحب ہمارے صاحب صدار غزنفر صاحب سیکٹری الیکشن کمیشن ازاد کشپیر وہ لائن پر ہے صدار صاحب اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم صدار صاحب آپ نے ٹائم ایم نکالا ہم بلدیتی الیکشن کے حوالے سے ہلکہ بندیوں کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کو یہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا جس طرح سے پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جون جلائی میں یہ الیکشن ہوں گے تو کیا واقعی ہو جائیں گے نمبر ایک نمبر دو ان کی جو ہلکہ بندیوں جو پہلے بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی اب نہیں ہلکہ بندیوں بنا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کتنی ایک امید رکھتے ہیں کہ یہ آپ کامیابی سے اپنا ٹاسٹ جو ہے وہ گیمن ٹائم میں مکمل کر لیں گے جی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ کا عام موضوع پہ آپ نے بات کرنے کے لئے مجھے موقع دیا ہے پہلی بات ہے کہ بندیاتی الیکشن ٹائم پہ ہو جائیں گے گورنمنٹ کی طرح سے بندیاتی الیکشن جو ہے وہ اب آئین کے پید پرونی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور جو گورنمنٹ بھی اس میں ویلنگ ہے اور سپریم کورٹ کی طرح سے جو ججمت آگئی ہے اس کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے کہ بندیاتی الیکشن اگر سے پہلے پہلے نہ ہوں یہ ہو جائیں گے جہاں تک الکابنیوں کے بعد عمل کا تعلق ہے تو اس کے لئے بھی شریعت جاری کر دیا گیا وہاں یہاں پہ میں تھوڑی سی مضاعت کرتا چلوں کہ جو الکابنیے دوہزار سترہ میں ہوئی تھی وہ بعض لوگوں کی طرح سے آئی کورٹ میں چیلنج ہوئی آئی کورٹ نے وہ الکابندی مچھو کر دی اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ الکابندی جب چیلنج ہوئی تو سپریم کورٹ نے جو اپنی ججمت دیا ایکیس تاریخ کو اس میں بڑی واضح طور پر گورنمنٹ کی طرح سے جوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اور اس میں ایک کرائیٹیریم کرکیا دیکھ گیا کہ آبادی کے اس کرائیٹیریے مینسپل جو کارپریشن ہوگی وہ پیر تیس سو سے پانچ ہزار کے درمیان ہوگی اور جو ٹاؤن کمیتی مینسپل کمیتی ہوگی وہ تین ہزار سے چار ہزار کے درمیان اور جو ٹاؤن کمیتی ہوگی وہ دو ہزار سے تین ہزار کے درمیان یہ آبادی کا کرائیٹیریم کر رہو گیا اب اس کرائیٹیریے کہ اندر اکتے میں شجول جاری ہو گیا اور انشاءاللہ میں بلکل پور امید ہوں جس طرح ہمارے ریمیان دیپارٹنٹ کے لوگ جبکٹیک بیشتر صاحبان سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو پانچ تاریخ کو یہ اتدائی جو مسابدہ وہ شائعہ ہونا ہے سیکرٹی صاحب جو ابھی جو سب سے سیکرٹی صاحب لوگوں کو ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے کہ جو ہماری مردم شماری ہے وہ رپورٹس یا اس کے بنیاد پر کتنے اس کے جمیبر بنے گے تو الیکشن کمیشن کے اس کو پر کوئی آل پارٹیز میٹنگ رکھنی چاہیے اپوزیشن نے بھی یاد سیاج کیا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اس کے کیسے کو کانسیس کانسی ڈیویلپ ہوگا دیکھیں مردم شماری کی رپورٹ بنیادی طور پر چونکہ وہ گورنمنٹ پاکستان وہ بھی یہ ہے کہ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آپ نے یہ بھی لیمٹیشن کرنی ہے اور وہ جو فیکٹس اور فگرز مردم شماری سے جو کچھ شارٹ تھے وہ بھی ہم نے اصل کر لی ہے اور بلکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بھی جو میرے پاس فگرز موجود تھے پاکستان پور مرش سے جو اصل کیے ہوئے ہیں جو مردم شماری کے فگرز جو ہم نے مردم شماری 2017 کی فائنل ہوئی ہوئی ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے اور جو مزید ہوئی ہے گورنمنٹ جو مطلقہ دیپارٹمنٹ ہے مردم شماری کا اس سے بھی الیکشن میشن رابطے میں ہے اور جو معلومات ہمیں چاہیی ہوتی ہے وہ ہمیں فیصلہ کیا ہے تو اس کا کیا میکنزم ہے جو آپ ووٹ اندراج کریں گے فروری کی آپ نے تاریخ رکھی ہے بیچ میں تو اس تاریخ یہ جو ہے یہ کوالیفائنگ دیٹا کوالیفائنگ دیٹا مرادی ہے کہ بیس تاریخ تاریخ تک جو بھی آدمی جس کی عمر اٹھارہ سال ہو گئی ہے اور اس نے اپنا شناختی کارڈ بنوا لی ہے یعنی بیس فروری تک وہ اہل ووٹر ہے ووٹر فیس میں اگر اس کا نام شامل نہیں تو وہ اپنا نام درچ کر سکتا ہے یعنی اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے شناختی کارڈ بنائے یعنی اس کو شناختی کارڈ عمل بھی یہ ہوا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے بی فارم کے بنیاد پر ڈالے ہوئے تھے اپنے نام ووٹر فیس میں ڈلوا دیئے تھے لیکن چونکہ ہم نادرہ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن کو بیلدیات انتحابات کے لیے جو آپ کو وسائل چاہیے جو آپ اخراجات ہوں گے تو وہ حکمت نے آپ کو فرام کر دی ہیں سارے کہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں اخراجات کو مسئلہ تو نہیں ابھی تک گورنمنٹ طرح سے یہ ہمیں فسائلی تو کروائی گی جو ہم نے لیٹر لکھا ہوا اور جو بھی ہمیں چاہیے ہوگی گورنمنٹ اس نے پاس جلدہ میں مل جائیں گے سردار صاحب آپ نے وقت دیا بڑی مہربانی ناصرین یہ تھے ہمارے سردار غزنفر صاحب جو الیکشن ازاد کشپیر کے سیکریٹری ہے اور انہوں نے بلدیتی الیکشن کے حوالے سے تفصیلات بتائی حلقہ بدیو کے حوالے سے ووٹر جو اندراج ہے اس حوالے سے اور اس وقت اپنی تیاری کے حوالے سے اور یہ بالکل ڈیٹرمن ہے اور اگامت بھی میرا خیال ہے مکمل سیریس ہے اور وہ تاون کر رہی ہے الیکشن کوئیشن سے اور انہوں نے فنڈز بھی تقریبا مائیہ کر دی یہ تو ہمیں پورا امید آنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا جو وزیراعظم ازاد کشمیر نے جو ٹائم دیا ہے بلدیتی الیکشن کے والے سے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے جی اچھا شاہ صاحب اس میں جو بلدیتی الیکشن جو القابنیوں پر آپ کو یاد ہے کہ جب دوازہ ساترہ کی مردم شماری امت وہاں القابنی ہوئی ہیں تو وہاں لوگ عدالتوں میں چلے گئے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو ہماری سیاست ہے یا بدقسمتی کہیں کہ ہماری سیاست جو برادریوں میں بٹی ہوئی ہے تو اس بنیاد یہ وجہ بن رہی ہے کہ نیچے دیمارکیشن ہوتی ہے آد بندی ہوتی ہے تو وہاں جب ایک گاؤں دوسرے گاؤں کے ساتھ لگتا ہے یا آپ نے یونین کانسل کہ اس سے انہوں تائین کرنا ہے وہاں اختلاف آجاتے ہیں وہاں سیاسی لوگ آجاتے ہیں بیچ میں اپنی جماعتوں کو بستی ہے اس کے لیے حکمت یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایک فورم کا زیلی سطح پر اس میں آل پارٹی لوگوں کو نمائن دیتی تھی تاکہ ایک کانسنسی سے یعنی پھر جائے ابھی آد بندی ہوگی پھر عدالتوں میں جائیں کہ وہاں جا کر فانس جائیں کہ لوگ اس سے پھر الیکشن ڈیلے ہوگا تو ضرور ہم یہ کہیں حکمت کو کہ زیلی سطح پر آل پارٹی یعنی جماعتوں لوگوں اعتماد میں دی سی صاحب کمیٹی کے سرورہ ہیں دی سی صاحب کو چاہیے کہ سب کو اعتماد میں لیں اس کو سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے زارش ہے وہ بھی ہٹ درمی نہ کریں تاکہ یہ اصلبی سے جلدہ جلدہ جو اس پروگرام کی تواصل سے ہم یہ اپنا پیغام جو ہے وہ حکومت ازاد کشمیر اور ان کے جو آگے انتظام یا ہے ہر ایک ڈسٹرک ہٹ کوارٹر میں جو ہمارے ڈی سی صاحبان ہے جو کہ اس کمیٹی کے سرورہ بھی ہے ہم ان سے زارش کریں گے وقت بچانے کی خاطر یا بدمذگی پیدا نہ ہو تو اس حوالے سے وہ تمام پارٹیوں کا اگر ایک 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 نمائندہ اجلاس اپنے دفتر میں بلائے لیں اور ان سے ہلکہ بندیوں کے حوالے سے کانسنٹ لے کر ان کی رضا مندی سے اگر وہ ان ہلکہ بندیوں کو فائنل شیپ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کرانے میں آسانی ہوگی وقت زیانی ہوگا لوگ حدالتوں میں نہیں جائیں گے اسی کے ساتھ ناظرین میں ازاد کشمیر میں بجلی کے استعمال جو ہے اور فی یونٹ جو ہے اس وقت لوگ عذاب میں ہیں اور فیول چارجز کے اصحاب سے ان پر جو ٹیکس لیے جاتے ہیں میں یہ چھوڑا سا یہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور حکومت سے گزارش کریں اور رائے صاحب آپ سے بھی چھوڑ گا کہ کل استعمال یونٹ ایک سو سولہ استعمال شدہ یونٹ کی کل قیمت گیارہ سو انتیس روپے یعنی ایک سو سولہ یونٹ کی قیمت جو ہے ازاد کشمیر کا جو کنزیومر دے رہیے اس کا میٹر بتا رہا ہے اس نے جو کنزیوم کیا ٹیلیوین فی جو ہے پینتیس روپے ہے فیول پرائس ایڈجسمنٹ انیس سو انتر روپے ہے فیول پرائس کے پی کے میں فیول پرائس جو ہے وہ ہائی کوٹ نے وہاں سے کالا دم گرار دے دی وہ نہیں چارج کر سکتے وہاں نہیں یا کے پی کے لوگ پی نہیں کرتے فیول پرائس انیس سو انتر روپے اس ایک سو سولہ یونٹ پر جو ہمارا ایک آدم ایف سی چارجز پچاس روپے جنرل سیلز ٹیکس ایک سو نانین میر روپے سیلز ٹیکس فیول پرائس اجسمنٹ تین سو چوتیس روپے ان میں کیو ٹی آر چارج کے آٹھ روپے کل بل تین ہزار سات سو نو روپے مطلب ہم گیارہ سو انتیس روپے کی بجلی استعمال کرنے کے بعد دو ہزار پانچ سو تصریف تقس دیتے ہیں یہ ہے ہمارے ساتھ زیارتی اس دو ہزار پانچ سو ست روپے کے حوالے سے میں حکومت ازاد کشمیر سے گزارش کروں گا کہ ایک سو سولہ یونٹ جو آدمی استعمال کرتا ہے اس سے اگر آپ دو ہزار پانچ سو تصریف یعنی ایک جرمنہ ایک فیس ایک ٹیکس کے حوالے سے اسے پیسے اگر وصول کریں گے ازاد کشمیر آدمی پہ ٹیکس اس پہ جو ٹیکس لگو نہیں ہے ایک آدمی کے جو آمدن ہے اس کی دس بارہ آزار پہ لے رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پر کوئی ٹیکس لگو نہیں ہو سکتا ایک طرف حکمت یہ کہتی ہے کہ ہم نے ٹیکس لگایا نہیں ہے آپ صرف ایک آپ نے مسئل دی ہے ایک شخص جو غریب آدمی ہے جس نے بجلی ہے جس کو ٹیکس لگو نہیں ہے اس ٹیکس کے کرائیٹریا میں شامل نہیں ہے اس نے جو چیزیں کھانی ہیں ٹیکس دے کے کھائے گا پھر بھی حکمت کر رہے کوئی ٹیکس نہیں دے رہا پھر امران خان صاحب ہماری وزیرا آدم صاحب کے عوام ٹیکس نہیں دے رہے آپ بجلی استعمال سے لے کر گیس استعمال پٹرول استعمال سے لے سبز استعمال ہے یا نہیں سبز استعمال سے سبز فروڈ آپ نے جو چیز استعمال کرنی ہے سابن ہے لیکس جو آپ استعمال کرنے آپ ٹیکس دے کر کرنے پھر حکمت کو اور کیا چاہیے اگر جو ایک آدمی جو حکمت کو سوریہ دیتی ہے پھر جب ہسپیٹل میں جاتے ہیں آپ کے پاس اگلے ہسپیٹل آپ جائیں ہسپیٹل میں آپ کو ٹیکس ہے آپ اپنے بیچوں کو سکول میں لے جائیں سکول میں آپ کے فیصد پھر فلائی ریاست کون سی ہو جو عمران خان صاحب کی اسلامی ریاست دینا والی ہے تو پھر ریاست دینا والی ڈرام تو پھر یا نہ کرے نا آپ حکمتی نظام چڑھ رہا ان کا اور ابھی جو سب سے یہ بھی بات نہیں بجٹ گوپور ہو گیا نیچے سب سے خوفنا بات یہ ہے کہ ہمارا جو مالیت خود مختاری ہے اس سے آپ سرنڈر کرتے جانے ہیں عالمی مالیت آداروں کے سامنے آپ نے سرنڈر کر دیا اور جتنے بھی آپ آہندہ کے بعد اگر شاہ صاحب آپ کوئی نوٹ نہیں چھاب سکتے جو حکمتیں کرتی ہیں جب اگر کہیں آپ کو ضرور پیش ہے آپ سٹیٹ بنک سے پیسے نہیں لے سکتے بھائی یہ حکمت حضار ہے اس کو ضرور پیش سکتے ہیں یعنی آپ کا وہی قوم ہے جیسے آلائیڈ بینک ہے اور اس طرح کا سٹیٹ بینک رہی ہے ایسے ریاست ہیں جو عمران خان صاحب نے وعدے کی تھے جو عمران خان صاحب سے لوگوں سے کہ وہ پاکستان کہا سا ہے وہ جو نیا پاکستان کہا سے ہے تو ابھی جو حکمت نے جو اس منی ویجٹ کے بعد جو علاقے میں یعنی ازاد کشمیر اور کشمیر کی میں مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کروں گا ہمارے علاقے بنجر ہیں ہمارے کھیت بنجر ہیں ہمارے لوگوں نے محنت کرنی چھوڑ دی ہماری سو فیصد جو جو ازاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ سو فیصد اپنا سمان جو کھانے کا ہے وہ پاکستان یعنی پنڈی سے منگواتے ہیں یا جو بھی ساتھ جو منڈیاں لگتی ہیں وہاں سے منگواتے ہیں ٹرکو کے ٹرک جاتے ہیں مجھے ایک دن ایک منسٹر نے بتایا کہ ہمارے ڈسٹرک میں ڈیلی دو کروڑ پینتیس لاک کی مرگی اور انڈے آتے ہیں اس حساب سے اگر ہم اب اسی طرح سے اسی حساب سے اگر ہم یہ سلسلہ جاری اس سارے رکھیں گے تو یقینا اس جس طرح سے یہ بجٹ بھی آ رہے ہیں اور جس طرح سے حکومت کا روئیہ ہے ہمارے ساتھ ناظرین ہمارا جینہ آنے والے زمانے میں آنے والے وقت میں ان تائم مشکل ہو جائے گا ہمیں چھوٹے سا بریک لیتا ہوں اور بریک سے واپس آ کر میں ایک اور ایم ایشیو پر آپ سے بات کروں گا رائے صاحب stay with us please welcome back ناظرین جی میں آپ سے جو جانے سے پہلے میں نگزارش کی تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں اتصاب کے حوالے سے اگر کوئی ہمارے پاکستان میں اور ایشیا میں تو بہت شور پڑتا ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس کلپ اس فوٹو میں دیکھیں کہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر تھا کس جرم میں آج جیل میں ہے اور وہ کس طرح سے بیٹھا آپ کو جیل میں کھانا کھاتے ہوئے نظر آئے گا ناظرین میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اس کی تصویر کو دیکھیں رائے صاحب میں آپ سے پھر چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ بات کریں کہ اتصاب آپ اس کو کہتے ہیں اور اسرائیل اس لیے پوری دنیا کا اگر ان ریل سنس کوئی سپر پاور ہے تو وہ اسرائیل ہے اس حوالے سے دیکھیں کہ کس طرح سے اتصاب کرتے ہیں آپ نے وزیراعظم کو کس طرح سے بٹھایا ہوا اور کس جرم میں بٹھا ہے شاہ صاحب جو لوگ ادارے بناتے ہیں جو لوگ ترقی کرتے ہیں جو ملک یعنی ترقی کرتے ہیں وہ ان کی ان کی بنیاد ہیں یعنی کسی آئین قانون ہماری سکروٹی پالیسی کا عصہ ہوگی کیا یہ کمپیلے نہیں ہو سکتا تھا بھئی آپ کی میشیت اگر کمزور ہے تو آپ کے اٹم بھم کیا کرے گا آپ کی میزائل کیا کریں گے آپ کے فوج کیا کریں گے کہ جب آپ کی میشیت نہیں ہے تو فوج لڑے گی کیسے فوج کا دفاعی بجٹ کان سے آئے گا یہ آپ کے پاس اچھے یونی فارم ہے یہ آپ کے پاس بہترین گاڑی ہیں لگزری گاڑی ہیں یہ آپ کے پاس آپ کے پاس اچھے اچھے یہ بنگلے کہاں سے آئیں گے تو یہ شاہ صاحب بالکل جس طرح آپ نے نشان دی کی کاش کہ پاکستان میں یہ ساری چیزیں اگر جو اس سے پہلے ہم نے یعنی جتنے آج اگر یہ تکریں کہ ہم نے پاکستان کو چلانا کیسے کیا یہ جمہوری اندہ سے چلے گا یا کسی اور سسٹم سے آئے گا کوئی ایک قانون آپ اس میں آپ اس کو اختیار کریں پھر اس کو سختی سے عمل درام دے گا سارے آدارے اس کے ماتح چلیں صدر سے لے کر وزیراعظم سے لے کر کسی بڑے آدارے کے سربراہ سے لے کر اس آدارے کے چپڑا سی تک جب لوگ سارے ایک آئیں گے پھر اتصاب بھی ہوگا پھر اس کا معصبہ بھی ہوگا ہر شخص کو جواب دینے ہوگا لیکن یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہر شخص آپ نے آپ کو قانون آئین قانون ضابطے کرتا ہے لیکن وزیر کے عوضے پر کام کرتا رہا اس پر جو الزام ہے کہ جب یہ میونسپر صدر تھا تو اس نے کسی آدمی سے رشوت لی اور وہ سولہ سال کے بعد وہ رشوت پروو ہو گئی اور اس شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا اسی کے ساتھ میں یہ چوں گا کہ چلے آنا میں ہمارے ازاد کشمیر یعنی نیلویلی میں جو لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں اپنی زمینوں پر اور وہ چونکہ وہ اللوسی پر ان کے گھر واقع ہے وہ ان کے ساتھ انڈین آرمی کیا کر رہی ہے اور اسے کے ساتھ آپ کو ایک تصویر میں دیکھیں گے کہ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگ جنگل کاٹ کر کتنے بڑے بڑے درخت کس مشکل ترین تیرین سے لا رہے ہیں اور اپنے مکان بنا رہے ہیں لیکن ایک طرف ہمارا یہ ایک مسلسل ہم یہ دعوے کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم ہم جنگل یعنی انوارمنٹل اور ہمارے جنگلوں کی حفاظت اور جنگلوں پر اتنے پیسے اور اتنے نئے جنگل اگر اگر پیسے ہیں اور اتنے بلین سونامی ہیں فلان فلان لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنگل کس طرح کٹا جا رہے ہیں کس طرح لوگ یہ بڑے بڑے درخت کٹ کر تو اپنا مکان بنانے کیلئے لا رہے ہیں اور کتنے مشکل ترین ایریوں سے وہ لا رہے ہیں اگر تھوڑا سا یہ لوگ سلپ ہو جائیں تو اٹلیس بیس سے تیس آدمی فوراں اسی جگہ پر فوت ہو جائیں اسی کے ساتھ میں یہ چوں گا کہ چلیانہ میں جو انڈین آرمی جو ظلم کر رہی ہے وہ بھی ذرا اپنی آپ آنکھوں سے دیکھیں اور اس آدمی کا ویڈیو میسج سنیں کہ ہمارے وہ لوگ کس مشکل دور سے اس الوسی میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اپنے آنے والے نسلوں کے لیے اگر کوئی مکان بنا رہے ہیں تو وہ کس مشکل وقت سے اور انڈین کس طرح ان کو للگار رہے ہیں جی دیکھئے اٹھاتے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تاب بند کرو نہیں تو آپ کو مار دی جائیں گے لوگوں کے اندر صرف خوب پیدا کرنا ہے باقی ان کو اور کوئی مشن نہیں ہے اب میں ازاد کشمیر کا ریاشی ہوں نہ کہ مقبوضہ کشمیر کا میں ان کی بات مانو ہاں میری انتظامیہ میری آرمی یہاں کے آرمی پاکستان آرمی مجھے روکے تو میں رک جاتا ہوں ان کا حق بندہ ان کا حق نہیں بندہ کہ وہ مجھے روکیں یہ تو سی دی سی کی دشتگردی ہے حوام کے اندر خوب پیدا کرنا ہم کے درجہ ہیں ہمارے پاس تو اور زمینی نہیں ہیں غریب لوگ ہیں ہم نے یہاں پہ اپنا زندگی بسر کرنی ہے تو انصاف کی اپیل ہے گورنمنٹ سے بھی پاکستان آرمی سے بھی میرے ساتھ انصاف کیے گئے ہیں تو جی رائے صاحب یہ ہے ایڈیا کا اور یہ کشمیر کا ہم نے کنٹرول لائن پی یہ انہی لوگوں سے پوچھے ہیں جو اللہ سی کے قریب رہتے ہیں کہ نہ ان کو صبح شام کا نہیں ہوتا کسی ٹائم کوئی گولی آئے گی کہیں سے کشیدگی ہو جائے گی اور اس کو شام کو اس کے زندگی عجیرن بن جائے گی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ سی ہے یہ جو خونی لکیر ہے کشمیریوں کو اس کے اوپر کتنے لوگ جو اپنے زمین کے اوپر بندہ نہیں جا سکتا اپنا گاس نہیں کٹ سکتا اپنی فصل نہیں اگا سکتا اور اپنا مکان نہیں بنا سکتا اس لیے کہ سامنے یعنی دشمن کے فوج ہیں اور یہی کشمیریوں کا دشتہ یعنی چلتر سار سے امہ قومتحدہ سے پاکستان سے انڈیا سے یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حال کریں جو کشمیر کے اوپر آزماش ہے تاکہ اس میں سے نکلیں لوگ اپنے زمینوں پر آباد ہوں لوگ اپنے زمین پر کھیتی بڑی کر سکتے ہیں اپنے مکان بنائیں اور جس طرح سے باقی دنیا کی جان حکوم ہے یعنی آباد ہیں رہ رہی ہیں تو کشمیریوں کو بھی رہنے کا حق دیا جائے تاکہ وہ عالمی برادری کے ساتھ اس طرح کے ساتھ اوشہ سب جائے کیونکہ ہمارا شاہ سب وقت ختم ہو رہا ہے ہم اپنے عوام سے یک ذرش کرتے ہیں کہ بلدیتی الیکشن ہے یہ آزاد کشمیر میں پتیس سال کے با شاہ ساتھ کہ وہاں کا جو مقامی جو ہے وہ مقام بنا رہے ہیں ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہے ذرا اس کی زبانی وہ صافی ہے اس کا جو کلپ ہے وہ سنے زنان ناظرین یہ سنیے گا کہ یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں دوزار تین سے قبل یہاں پہ فائرنگ ہوا کرتی تھی تو یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے لوگ پیدل چل کے جایا کرتے تھے اور کئی دفعہ لوگوں کو لائن آف کنٹرول کے اس پار سے بھارتی فوج نے گولیوں کا نشانہ بنایا ہے اور اس دوران میں یہاں پہ گرجنوں یا ہی بلکے سیگلوں لوگ جبتی تھے انہیں اسی روڈ پہ کیونکہ اس دوران یہاں پہ اس روڈ پہ جو ہے وہ ٹرافک بالکل باند تھی اور لوگ پیدل آیا جایا کرتے تھے اور اس دوران متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں جب وہاں سے لائن آف کنٹرول کے اس پار سے بھارتی فوج نے علانات کر کے لوگوں کو پیدل چلنے سے روکا ہے لیکن آلیہ سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بھارتی فوج نے یہاں پہ کسی تعبیراتی سرگرمی کو اس طرح سے روکا ہو تو جی دیار رائے صاحب اچھا اس میں ہم شاہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ ہم ہم سے گزارشکہ بلدیتی الیکشن ہیں تو اس بلدیتی الیکشن لوگوں کے پاس شاہ صاحب نظام بدلی کرنے کے بیتری موقع ہے تو ہم گزارشکہ ہیں کہ نوجوان لوگوں کو موقع دیں وہاں جو سیاسی کارکونوں کو موقع دیں وہاں جو لوگوں کے ایشوز سے واقف ہوں کہ یہ الیکشن شاہ صاحب گراس ٹوڈ لیور پہ ہو رہے ہیں گاؤں کی سطح پہ پانچائد بنے گی وہاں یعنی آج جو آپ جس آدمی کو یونین کانسل کا میں برمائیں گے ڈسٹرک کانسل کا میں برمائیں گے یہی آپ کے نمائندی کال اسمبلی میں گلے گا آنے والا کال جو ہے یہ اسمبلی ممبر ہوگا اسی کے پاس ہے تو ایسے پلکو پڑے لکھیں پروفیشنل لوگوں کو کارکونوں کو سامنے لائیں اور برادریوں کے سحصت سے بارک لیں ہم کیوں شاہ یعنی شاہ صاحب ہم جب دلدل میں فاسے ہوئے کہ ہمارے مسائل کیوں حال نہیں ہو رہے ہم اپنے برادریوں میں فاسے ہوئے ہم اس سے نکلیں گے اور پڑے اکیل لوگوں کو لائیں گے آپ کے مسائل بھی حال لوں گے اور اسی سے جو آئی گی بہتری تو ہم حکمت کے اسی قدام کو سراتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراتے ہیں کہ آزاد کشمیرے پتسیس سال کے بعد بلدیتی الیکشن ہوں گے اور اس سے یقینی طور پر فائدہ ہوگا گراس فولیور پر جمہوریت آئے گی یعنی جمہوری معاشرہ آئے گا ہماری سوچ میں یعنی جمہوریت آئے گی اچھا میرے پاس چکے وقت آخری چند لمحات ہیں کشمیر کے حوالے سے شاہ صاحب مقبود اچھی سنگین حالات ہیں اور افسوسنا بات یہ ہے کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ امران حان صاحب جو کشمیر کے صفیر انہوں نے اعلان کیا میں کشمیر کا صفیر ہوں ترجمان بنوں گا تو وہ نہ کر سکے ڈائی سال ہو گئے پانچ اگس دو آزار انیس کی اقدام کو جیسے یعنی اس میں یعنی اکداشتہ دو ہفتوں سے یعنی ایک درجن سے زائد لوگ مارے گا اور کوئی یہاں ساتھ دینیشاہ صاحب یعنی جنازے نے اٹھو اندوستان کے فوج اب جا ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہے ڈرون تیاری استعمال پہلی بار ڈرون تیاری استعمال ہو رہے ہیں اور یہ اسرائیلی ٹکنالوجی تو ہم کہیں گے حکمت پاکستان جس طرح کے ساتھ افغانستان پہ اسلامباد میں او آئی سی کا کانفرانس ہوئی ہے ہم اگذارش کریں گے وزیراعہ پاکستان کے خدارہ کشمیریوں کو اپر ہیں او ریم کریں او آئی سی کا اسلامباد مجلاس ہو اچھا او آئی سی میں یہ کشمیر کا ذکر تک نہیں کر سکتی نام تک نہیں لات سکتی یہ تو ہم تو یہ کریں کہ بہت بہت بڑا تاریخ فیصلہ کیا امرحان صاحبہ جو ہمارا مسئلہ ہے جس مسئلہ سے ہم ہیں جس مسئلہ سے پاکستان متاثر ہے جس مسئلہ سے پوری جنوبی ایشیہ کا خطہ متاثر ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر اور جب مسئلہ کشمیر کو آپ نے ڈیبیٹی نہیں کیا اور افغانستان کو پر یہ اچھی بات ہے افغانستان کے عوام کو بھی سخت مشکلات آتے ہیں شاہ ساتھ تالبان کو لڑنا آتا ہے لیکن تالبان محشود کو کیسے ٹھیک کریں گے تو یہ جو ایشو ہے جو ہم نے جیشن بنایا تھا کہ ہم نے بہت بڑی فتح سے حاصل کر لیا ہے تالبان آگئے شاہد پاکستان کے آپ کو یاد ہوگا کہ جن پیشلے ہفتے افغانستان اور جو اس کی ہماری اصارت ہے وہاں جو بار لگی تھی افغانستان سکورٹی فورسز وہ کھاڑ کر لے گئے ہیں یہ علاقہ ہمارا ہے تو یہ جو ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ جب وہاں زمینی حقیقت برخلاف حیصلے کرتے ہیں تو ابھی جو تالبان کو پاکستان کیا کرے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسٹر کشمیر کو پاکستان فاکس کرے وہ اسی کے اجلاس ہو تاہوں کہ کشمیری کی مصبتیں کام ہو سکے ناظرین اسی پر ہم ختم کرتے ہیں لیکن جانے سے پہلے میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اومی کرون جو ہے یہ جو کرونا ہے اس کی نئی فارم جو ہے اس وقت اسلامباد میں اسی مریض رپورٹ ہو چکے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ جس جس نے آج تک ویکسی ویکسینیشن نہیں لگوائی وہ اپنی ویکسینیشن کا کورس پورا کریں اور ماسک کا استعمال جو ہے لوگ چھوڑ چکے ہیں اس کو دوبارہ وہ ماسک پینیں چونکہ یہ جو اب سیکنڈ ویو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے پہلی سے خطرناک ہے اسی پر آج ہمارا پروگرام ختم انشاءاللہ آگلے ہفتے پھر آئیں گے اس وقت تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عدد گزرینے والی لوگوں کا خیار رکھئے گا خدا حافظ